ہمارے مولے میں ایک عورت رہی ہے جو اپنے یتیم بچوں کو پال رہی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ صدقے کی رقم جو ہے وہ یتیم بچوں پر خرچ کرنا زیادہ بہتر رہے گا یا پھر مسجد اور مدرسوں میں خرچ کرنا زیادہ بہتر رہے گا جناب والا دیکھ اینک صاحب یہ جو سوال ہمارے پاس آیا ہے اس سوال کو تھوڑا سا میں موازل بیان کر دوں لیکن دین کے ہمارے جتنی بھی ضرورتیں ہیں چاہے وہ انفرادی ہو اجتماعی ہو جہاں وجوہ خیر جسے ہم کہتے ہیں جہاں پر خرچ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر مساجد ہیں مدارس ہیں ہمارے سکول ہیں غربہ ہیں فقراء مساکین ہیں اور دین کا حکم یہ ہے کہ قریب سے قریب کو زیادہ حق بنتا ہے اگر ایک شخص کوئی محلے میں رہتا ہے وہاں پر ایک ضرورت مند خاتون رہتی ہیں کوئی صاحب رہتے ہیں ضرورت مند اور یہ جانتے ہیں تو یہ جا کے ان کی امداد کریں البتہ یہ سوال پوچھنا کہ کیا میں مسجد میں دوں یا میں کسی غریب اور بجا کا مدد کروں کسی انجیو کو دوں کسی ہسپتال میں دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح تقسیم کرنا چاہیے کہ زیادہ تر حصہ وہاں پر خرچ کریں جو محلے دار ہیں کیونکہ محلے والے قرآن کریم میں الجاریز القربہ والجاری الجنوب کا تصور ہیں کہ قرابتدار پڑوسی یا پہلو میں رہنے والا پڑوسی تو اگر اہل محلہ میں کوئی ضرورت مند ہے تو زیادہ حق ان کا ہے ان پر خرچ کریں